وہ آٹھ تصویریں دکھاتے ہیں جس میں کچھ اور راجنیتک چہرے ووٹ کرتے نظر آ رہے ہیں بیہار کے بیگو سرائے سے بی جے پی امیدوار اور کھیندری امنتری گریراس سنگھ نے اپنے گریک شیطر مونگیر میں آج صبح صبح سب سے پہلے ووٹ ڈالا اپنے پولنگ بوت پر تو وہیں مدی پردیش کے مکہ منتری موہن یادو آپ کو دوسری تصویر میں نظر آ رہے ہیں جنہوں نے اجین میں اپنی پتنی کے ساتھ ووٹ ڈالا اتر پردیش کے انناف سے بی جے پی امیدوار ساکشی مہاراج نے صبح صبح ہی اپنا ووٹ کاسٹ کیا پشم منگال کے آسن سول میں بی جے پی ودھائیت اگنی مطرہ پول نے بھی مددان کیا مہاراج کے جالنا کی تصویر بھی آپ کے سامنے ہیں کینری امنتری راو صاحب دانوے نے یہاں پر ووٹ ڈالا ہے تو وہیں بی جے پی امیدوار پنگ کجا منڈے نے بھی مددان کیا ادھر شریع نگر میں پور مکہ منتری فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ نے بھی مددان کیا اور دیکھئے ساؤت میں دکشن میں کن کن دگجوں نے مددان کیا ہے آٹھ تصویروں کے ذریعے آپ کو دکھاتے ہیں آندر پردیش کے مکہ منتری جگن موہن ڈرڈی نے کڑپا میں ووٹ ڈالا اس کے علاوہ حیدر آباد کی تصویر آپ کے سامنے ہیں آسددین و ویسی اور ان کا مقابلہ کر رہی بی جے پی امیدوار مادوی لطا نے حیدر آباد میں مددان کیا وہیں کینڈری منتری جی کشن ڈرڈی بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں جنہوں نے سکندر آباد میں اپنے پریوار کے ساتھ ووٹ ڈالا چندر بابو نائیڈو نے آندر پردیش کے گنٹور میں ووٹ کیا اس کے علاوہ دکشن کے تمام فلمی ستارے بھی آج نظر آئے اپنے اپنے پولنگ بوت کے پاس اور صبح صبح انہوں نے بھی اپنے ووٹنگ رائٹ کا استعمال کیا علو ارجون جونئر انٹی آر اور چرنجیوی نے حیدر آباد میں ووٹ ڈالے اور وہیں مادوی لطا جو کی بی جے پی کی کینڈیڈیٹ ہیں حیدر آباد سے جو کی اسددین و ویسی کی کو ٹکر دیتی اس بار نظر آ رہی ہیں ان مادوی لطا نے مہیلا مسلم مدداتاوں کی جانچ کیے مہیلا مسلم مدداتاوں کی آئی ڈیز چیک کیے انہوں نے مادوی لطا نے مدداتا پہچان پتر کے ساتھ چہروں کا ملان کیا حیدر آباد سے بی جے پی امیدوار مادوی لطا دیکھئے کس طرح سے پولنگ بوت پر پہنچ کر مسلم مہیلا مدداتاوں کے ووٹر آئی ڈی کارڈ خود چیک کرتی نظر آئے اور دیکھئے ٹی وی نائن بھارت ورسے مادوی لطا نے کہا حیدر آباد سیٹ پر گھپلا ہو رہا ہے لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا جا رہا ہے یہ آروپ لگایا ہے بی جے پی امیدوار مادوی لطا نے حیدر آباد کے کئی پولنگ سٹیشنوں میں لگاتر مادوی لطا وہ دیکھ رہے ہیں جانچ پرتا کر رہے ہیں مادوی جی آپ بہت خوش ہا رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے بعد کئیسا لگ رہا ہے آپ کو میرے ووٹ ڈالنے کے بعد میرے ووٹ کی کشی تو بہت ہے لیکن جو گفلہ حیدر آباد پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے وہ تو سنچنے والی بات ہے یہاں پہ تو لوگ زندہ لوگوں کو مردہ بنا کر ان کے ووٹ بھی نہ دلانے کے لیے انیکشر تٹین یہ نکال کے رکھے ہوئے ہیں مادوی لطا کو آپ نے سنا گھپلے کا وہ آروپ لگاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں نور محمد ہمارے سماداتا ہیدر آباد سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں نور کس طرح کی دکتیں پیش آئیں جس کے بعد مادوی لطا یہ آروپ لگا رہی ہیں اور یہ تصویریں بھی ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں یہ جو مسلم مہلہ مدداتا ہیں وہاں پر موجود ان کے آئیڈی کارٹس خود چیک کرتی ہوئی مادوی لطا نظر آ رہی ہیں ہوا کیا تھا نور محمد آپ کو میری آواز مل رہی ہیں تو دیکھیں نور محمد ہمارے سماداتا اس وقت مہیں پر موجود ہیں اور وہ مادوی لطا سے خود بات کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اس مسئلے کو لے کر کیونکہ مادوی لطا نہیں یہ آروپ لگایا ہے کہ لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا جا رہا ہے گھپلا ہو رہا ہے یہ تمام آروپ ان کی طرف سے لگایا جا رہا ہے ہیدر آباد سے بی جے پی امیدوار مادوی لطا یہ بڑا آروپ لگا رہی ہیں کہ ہیدر آباد سیٹ پر چناف کے اندر گھپلا ہو رہا ہے یہ دیکھیں تصویریں کس طرح سے وہ پولنگ پوٹ پر جا کر جو مسلم مہلہ مدداتا ہیں ان کے ووٹر آئی ڈی کارڈ چیک کرتی ہوئی خود نظر آ رہی ہیں آروپ یہ لگایا گیا ان کی طرف سے کہ لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا جا رہا ہے تو یہ تصویریں اس وقت آپ کے سامنے ہیں ہیدر آباد کی سیٹ بہت امپورٹنٹ ہے مقابلہ اس بار خاصا دلچسپ ہے اسد الدین او ویسی جو کی سٹنگ ایم پی ہیں اس سیٹ سے اس بار ان کو بی جے پی کی امیدوار مادوی لطا نے ٹک کر دی ہے اور نور محمد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے نور بڑا آروپ لگا رہی ہیں مادوی لطا کہہ رہی ہیں لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا جا رہا ہے ہیدر آباد سیٹ پر گھپلا ہو رہا ہے ہیدر آباد نے سب سے بڑی دکھت ہی آ رہی ہے صبح سے لے کر ابھی تک پولنگ بوتوں پر پبلک اتنا نہیں آئی ہے مگر وہی طرف وہی سی دوسری طرف مادوی لطا کوشش کر رہے ہیں آپ نے صبح سے ووٹ ڈالنے کے بعد بہت بہت گلت کام ہو رہے ہیں یہاں پر کہیں کہیں لوگوں کو یہاں تک کی ڈیکلیر کیا جا رہا ہے جہاں انسان زندہ ہے وہاں پہ لوگوں کو ڈیڈ بول کر ڈیکلیر کر کر تکتین یہ انکشر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ ان کا ووٹ پیپر میں رہنے کے باوجود الیکٹورل ووٹر شیٹ میں رہنے کے باوجود بھی یہ لوگ الگ اور ایک پیپر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آزمپورہ میں ہوا ہے یہ بات ڈیڈ بول کر اب گوشہ میل میں کیا کر رہے ہیں لوگ سیریل نمبر ون ٹو تری جو ای بی ایم شروع ہونا ہے وہ فرسٹ ون ٹو تری کا سیکوینس نہ رکھتے ہوئے یہ لوگ شفٹ کر دے رہے ہیں ڈائنٹین ٹو ٹوینٹی کا پہلے رکھنا ون ٹو تری کا سیکوینس تیسرا اور چوتہ ڈالنا اس پرکار کے حرکت کر رہے ہیں لگا تر جو پچار کیا تھا لیکن صبح سے جس طرح سے پولنگ موتم پہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ ووٹرس نہیں آرہا ووٹ دالیں گے کیا ریزن ہو سکتا ہے کئی سا رہیں گا مقابل آپ کو ایسی کے ساتھ آئیں گے آئیں گے سارے لوگ آئیں گے سبھی آئیں گے سبھی ہنڈو آئیں گے سبھی مسلمان آئیں گے سبھی آئیں گے اور نیای کو جتا کر ہی رہیں گے کافی دن ہے بھی لوگ نکل کے آئیں گے اگر آپ نکال کر گلت بول رہے تو وہ ووٹر آئیڈی کیسا بنا بینا نکاب نکالے نہیں نہیں آپ بتائیے ووٹر ایڈی کیسا بنا جب آپ نکاب نہیں کولوگے تو ووٹر ایڈی کیسا بنتا جب آپ نکاب نہیں کولوگے تو پاسپورٹ کیسا بنتا جب آپ نکاب نہیں کولوگے تو آدھار گاڑ کیسا بنتا تو ایک آدھار گاڑ کے آدھار پر نکاب کول کے دکھانا جب پاسپورٹ میں ہے امیگریشن پہ ہے ووٹر ایڈی میں ہے آدھار گاڑ میں ہے تو نکاب نکال کر دکھانا کہنا ہے کہ بہت سارے زندے لوگوں کو مردہ خرا دیا گا ہے ووٹر لسک اندر سے ڈام بھی نکال دیا گا ہے وہ ویسی کے ایک ساجش کے تیہتی ہوا ہے یہ مادوی لتا کہنا ہے مادوی لتا لگا آتار صبح سے جتنے بھی ہیدراباد ایم پی کانسنسی کے پولنگ سٹیشن سے لگا آتار اس کا معاینہ کرے دورہ کرے انہوں نے ووٹ ڈالنے کے بعد سب سے بڑی دکھت ہیدراباد کے اندر یہ آ رہی ہے کہ ہیدراباد ایم پی کانسنسی کے اندر ووٹر ابھی تک جتنا آنا چاہیے تھے جتنے ووٹ ڈالنا چاہیے تھے ووٹ نے ووٹ نہیں ہے یہ طرف وہ ویسی بہت بہت شکریہ نور آپ کا اس جانکاری کے لیے تو مادوی لتا کے طرف سے تمام آروپ لگائے گئے ہیں اور ان کو ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کئی لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا جا رہا ہے ہیدراباد سیٹ پر آگے بڑھیں گے مدی پردیش کا رکھ کرتے ہیں اجین کا رکھ کرتے ہیں اجین میں مدی پردیش کے سی ایم موہن یادف نے اپنا ووٹ ڈالا ہے ووٹنگ کے بعد بولے پردیش کی سبھی انتیس سیٹیں ہم جیت رہے ہیں یہ دیکھیں تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں مدی پردیش کے مکہ منتری موہن یادف نے اپنے پریوار کے ساتھ ووٹ ڈالا اور ٹی وی نائن بھارت ورش کے سمادہ شبھم گپتہ سے انہوں نے خاص باتچیت میں کیا کہا ذرا سنیے مکہ منتری موہن یادو جی ہمارے ساتھ ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں سر آپ نے بھی مدان کیا ہے اتنی ساری ریلیاں آپ نے تقریباً ڈیڑھ سو ریلیاں کی تیس چالیس روڈ شو کی ہے کس طرح سے آپ نے ماحول کو سب سے پہلے تو دیکھا ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو مجھے جوہاں تک دکھائی دے رہا ہے کہ میں دیش کے اندر بھی گھوماؤں پردیس کے اندر بھی گھوماؤں لگاتا جس دن تک موڈی میں ماخول بناوا ہے کہ واستو میں مجھے اس بات کی گوران بیت کرنے والا چھڑ ہے کہ اس بار انتیس کے انتیس لوگ صبح ہماری ماننی موڈی جی کو ہماری کارکرتہ دینے والے ہیں میں سویم بھی اسی میں سے کہوں اور جیز بار کے ماخول ایسا کہہ رہا ہے کہ بھاچپا پرکرنڈ بہموس سرکار بنا رہا ہے ارون کجریوال جیل سے بہار رہا ہے انہوں نے کہا کہ پردھان منتی نرین موڈی نہیں بنیں گے امیش شاہ بنیں گے یوگی آدیتنات جو ہے وہ سی ایم نہیں رہیں گے ویپکش کے جتنے نیتا ہے وہ سب جیل جائیں گے اتنے سارے آروپ انہوں نے لگاتا لگاتا میر کو لگتا کہ انہیں راج نیتی بند کر کے بھاوشوانی کا دکان کھول لی زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ اپنے دل کی بات کرے اپنی خود کی بات کرے زیادہ اچھا رہے گا بھونی آدب کو آپ نے سنا یہ سیدھے روک کرتے ہیں بیہار کے حاجی پرکا جہاں پر پردھان منطری نریندر موڈی اس وقت ایک چناوی سبا کو سمبودیت کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں ووٹر سے ووٹ دینے کی اپیل کی کیا ایسے لوگ بیہار کا کبھی بھی بھلا کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں کیا رجی ڈی کانگریس میں بیہار کو آگے بڑھانے کی اچھا شکتی ہی نہیں ہے وہ تو سوچ رہے ہیں ابھی جتنا سمیں بچا ہے خود کا جتنا لونٹ سکے لونٹ لے وہ اپنے بچوں کو سیٹ کرنے میں لگے ہیں ان کو آپ کے بچوں کی پروان نہیں ہے ڈی کانگریس کا حال یہی ہے یہ لوگ بکاس کے کاریوں سے بھاگتے ہیں کیونکہ اس میں مہنت لگتی ہے خود کو کھپانا ہوتا ہے ان لوگوں کے نکارے پن نے بیہار کے کئی امولی دسک برباد کیے ہیں ایسے لوگوں سے ہمیں بیہار کو بچا کر رکھنا ہے بھائیو اور بہنوں RJD ہو کانگریس ہو ان دونوں پارٹیوں نے اب تشتی کرن کو اپنا سب سے بڑا ڈی کانگریس کا راج نیتک ہتھیار بنایا ہے آج کل آپ دیکھتے ہوں گے انڈی ایلائنس کا ہر دل رام مندر کے لیے بددی بددی باتیں کر رہا ہے رام مندر کو گالی دے کر اس کا بہشکار کر کے یہ آپ کو چڑھا رہے ہیں کیا ایسے لوگوں کو آپ ماب کریں گے کیا ایسے لوگوں کو کوئی ماب کر سکتا ڈی کانگریس کی پراثمکتہ آپ لوگ نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا ڈوٹ بینک ہی ہے ابھی آپ نے سنا ہوگا بحار میں جنگل راج لانے والی جو بیکتی ہے جو چارہ گھوٹالے میں عدالت نے سجا کی ہوئی ہیں بونے گار مانا ہے انہوں نے ابھی ابھی ایک بیان دیا انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو آرکشن دیا جانا چاہیے اور وہ بھی پورا کا پورا یعنی بلیتوں پیچھڑوں آدی واسیوں کو ملنے والا پورا آرکشن یہ اب صرف مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں بھائیو بہنوں میں بھی آپی طرح اتی پیچھڑے سماج سے آتا ہوں میں جانتا ہوں ایسا سن کر کے ان کی بیچنی کتنی بڑھ جاتی ہے ان کو لگتا ہے ہمارا تو بھوشی ڈوب جائے گا ہمارے ڈلیت بھائیب ہیں ہمارے آدی واسی بھائیب ہیں ہمارے پیچھڑے ہمارے اتی پیچھڑے اگر دھرم کے آدھار پر آرکشن کے نام پر ان کو بابا صاحب نے جو اتکار دیا ہے سمیدان نے جو اتکار دیا ہے وہ اگر لوٹ لیا جائے گا تو ان کی تو آنے والی ساری پیڑیاں برباد ہو جائے گی لیکن بہم انہیں نہ بابا صاحب کی پروا ہے نہ انہیں سمیدان کی پروا ہے کیا آپ بیہار کا ڈلیت ہو پیچھڑا ہو آدھی واسی ہو یہ ہمارے سماج کے لوگ اپنا حق آر جی ڈی کانگریس والوں کو چھننے دیں گے کیا چھننے دیں گے کیا اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جب تک موڈی جندہ ہے یہ آپ کے ادھیکاروں پر ڈاکان نہیں ڈال سکتے یہ آپ کے آرکچن کو چھنن نہیں سکتے وہ سمجھ لیں وہ بکت چلا گیا کہ آپ نے محلاؤں کو ملنے والے آرکچن کے کاغش پھاڑ دیئے تھے آگے اگر ایسی کوئی کوشش کریں گے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے ساتھیوں یہ بی جے پی ہے ڈی اے ہے جو ساماجی نیائے کی پہرے دار ہے آج دیش میں ڈی اے سی اے سٹی او بی سی کے سب سے ادھیک ڈی اے پی سب سے ادھیک ڈی اے لے یہ بی جے پی اور ڈی اے کے ہیں کیندریہ منتری منڈل میں ساٹ پرسنڈ منتری انہی برگوں کے ہے اتنا ہی نہیں دو ہزار چودہ میں جب ہماری سرکار بنی تو ہم نے ایک دلیت بیٹے رامنات کوبیج جی کو راشپتی بنایا اور اب آدھی سواچی ساماج کی بیٹی ڈراؤپدی مرمو جی ہمارے دیش کی راشپتی بھی نہ کہناتے ماردھرسن کاری یہ ہوتی ہے بھاگی داری یہ ہوتا ہے سب کا ساتھ سب کا عویقاس کا منتر بھاگی اور بہنوں کانگریس آر جڑی نے مل کر بیہار کی انیک پیڑیوں کو ان کے سپنوں کو تباہ کیا ہے اور آج جب یہاں اتنی بڑی ماترہ میں ماتائے بہنیں آثروات دینے آئیے ہیں چالیس چال سے لٹکا ہوا ایک معاملہ آر جڑی والوں نے پارلیمنٹ میں جس کو جن کانگجوں کو چھین کر کے پھار دیا تھا وہ معاملہ تھا اس دیش کی ماتاؤں بہنوں کو پارلیمنٹ میں اسیملی میں ادھکار دینے کا آرکشن دینے کا اور اس کے کارن یہ آر جڑی کی مانسکتہ کے کارن کانگریس کی بکرد مانسکتہ کے کارن مہلاوں کو ادھکار نہیں ملا یہ آپ کا بھائی ماتاؤں یہ آپ کا بیٹا آپ نے جب مجھے وہاں سیوہ کرنے کے لئے بھیجا بھائی یہ آر جڑی بھوجھ کر کے سجا دینے کا ہے جب روپیہ دس سال میں موڈی نے کتنا روپیہ جب تک کیا ہے بتاؤں موڈی نے دو ہزار دو سو کروڑ روپیہ جب تک کیا ہے انہوں نے جو پیسہ جب تک کیا تھا وہ سکول بیگ میں آ جائے اتنا تھا موڈی نے جو پیسہ جب تک کیا ہے اگر ان پیسوں کو لے جانا ہے تو جو چھوٹے ٹرک آتے ہیں ستر ٹرک لگتے ہیں ستر ٹرک سیون جیرو کہاں سکول بیگ والا پیسہ اور کہاں ستر ٹرک بھر کر کے پیسہ آئیے چوروں کو نند اڑ گئی ہیں اور اس لئے موڈی کو گالی دے رہے ہیں ساتھیوں ان لوگوں نے آپ کو نوٹ کر نوکری کے بڑھلے جمینیں لکھوا کر ڈلی اور دیش میں جو جائداد بنائی ہے وہ اب سب ایجنسوں نے جب تک کر لی ہے اور میں آپ کو بروسہ گارنٹی دیتا ہوں جتنے گریب سے جمین چھینی ہے وہ بچ کر کے نہیں جائے گا ساتھیوں موڈی کے سیوہ ساتھیوں کال میں بھارت میں دیش کی ارث بوستہ تیجی سے آگے بڑھ رہی ہے اور جب ارث بوستہ آگے بڑھتی ہے تو اتنے ہی روزگار کے بھی موقع پیدا ہوتے ہیں ایک ہزار چار سو کلومیٹر نئی ریل لائنیں بچائی گئی موسیقی